السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آج ہم آپ کو امام حسن اور حسین علیہ السلام کا بچپن کا واقعہ سنانے والے ہیں پیارے دوستو اس سے پہلے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ آگے شیئر کریں اہلِ بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے جسے اگر ایک جگہ جمع کی جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ذہین ہوگی آلِ محمد کی بزرگی فضیلت، واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک زخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لئے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا حضرت امام حسن اور حسین سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائیں گی رمضان سنتین ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عن کے گھر امام حسن علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں جبکہ شعبان چھے ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یعنی شبیر اور شبر کے نام پر رکھا اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ نے اہل عرب کے ذہنوں سے چھپا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہے امام حسن اور حسین نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے لہٰذا آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لئے جلد اٹھنا مناسب نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی جو خصوصی طور پر امام حسن و حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی حضرت حزیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی اس مسرک کی کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا اے حزیفہ آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارک بادی دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں شہزاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کیلئے نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دئیے امام حسن ادھر ادھر بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسا لیتے ہوئے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اور اس سے بغض رکھو جو حسین سے بغض رکھتا ہو اس فرمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا ہے اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پشت سے پیدا فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے رسول اللہ مسجد نے ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روئے زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق لگتا ہے اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلحہ کروائے گا امام حسن کی برکت سے اللہ ان دو جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فقر اور تندستی میں گزری باوجود اس کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انک انہا کے پاس آئے اور کہنے لگے امی جان کل عید ہے کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسہ دیا کہ ان کے لئے بھی اللہ کپڑے کا انتظام ضرور فرمائے گا آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا پوچھا کون ہے کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں شہزادوں کے لئے کپڑے لے کر آیا ہوں لہذا آپ نے کپڑے لے لئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں عرض کیا ابباجان آپ ہی بتا دے آپ نے فرمایا یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل علیہ السلام امین تھے اور خلفائی راشدین بھی حسنین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے تھے لہذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین تھے تو آپ ایک دن ممبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جائے اور اپنے والد کے ممبر پر تشریف لے جائے حضرت عمر نے کہا میرے والد کا تو کوئی ممبر نہیں یہ کہہ کر حضرت عمر نے